اللہ اکبر ارشاد باری طالع ہے اور جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں دن میں اور رات میں چھپ کر یا ظاہر کر کے ان کے رب کے پاس اس کا عجر ہے ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم دین اسلام نے اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر کی اہمیت سے کون واقف نہیں اونچے اونچے مناروں سے گنجدی اللہ اکبر کی صدائیں رب العالمین کی وحدانیت بیان کرتی ہیں اور ان مسجدوں میں عبادت کرتے نمازی اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے خود کو اپنے خالق کے حضور بیش کرتے ہیں سیون ارفن پر اعتماد کرتے ہوئے بہت سے مخیر حضرات نے اللہ کی رضا کی خاطر مساجد اتیا دی جس میں روزانہ ہزاروں لوگ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسی صدیقی سب سے پہلے میں آپ کو بہت 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 مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جو پیسے دیئے تھے وہ مقصد آج پورا ہو گیا ہے میرے پیچھے جو مسجد کھڑی ہوئی ہے یہ مسجد آپ کے ڈونیشن سے آئی ہے اور مسی صدیقی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ڈونیشن دے کے یہ مسجد بنا کے اس علاقے کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے بلکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور کی چادر یہاں پہ بچھا دی اور جتنا بھی یہ قرآن پڑا جا رہا ہے جتنا نمازیں پر ہی جائے رہی ہیں جتنا یہاں پہ آزانیں ہو رہی ہیں یہ سب کا ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے میرے والد صاحب نے ایک دفعہ کہا مجھے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے مگر لیتا اپنے پیاروں سے ہے اور واقعی وہ آپ نے آج کام کر کے دکھا ہے تو مسی صدیقی میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے ان بچوں کی طرف سے اس کمیونٹی کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک اور میں یہی کہوں گا کہ سیون آفن پاک پتن شریف کے نواہی گاؤں میں یہ مسجد مسجد سغرہ مسیس ہور صدیقے کے تعاون سے تیار ہو چکی ہے اور اس میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے مسیس صدیقی نے یہ مسجد اپنی مرہومہ بہن مسیس سغرہ کے نام کی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ قبول فرمائے اور ان کی بہن کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے من سہرہ کے دور دراز علاقوں کے نواہی گاؤں خوشحال ڈوگا میں سردار شیخ صاحب نے اسٹریلیا سے مسجد کو سپانسر کیا ہے یہ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے جلد ہی یہ جگہ اللہ کے ذکر سے عباد ہو جائے گی موسیقا موسیقا لا الہ لا الہ لا الہ موسیقی موسیقی منسیرہ ہی کے علاقے بھلولیاں کی یہ مسجد انگلینڈ وولور ہیمٹن سے ہمارے بھائی جناب آقیب جاوید صاحب نے سپانسر کی ہے اور اس کی تعمیر و توسیق کا کام بھی جاری ہے موسیقی موسیقی حضرین و ناظرین اس وقت میں زلمانسرہ کے ایک دور دراز علاقے میں ہوں اور یہاں یہ سیف اور عرفن والے تشریف لائے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو انہوں نے آ کر دیکھا ہمارے علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی ہماری مسجد تو تھی لیکن چالیس پہ انتالیس سال پرانی تھی اور کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی زلزلے کی وجہ سے بھی کافی مسجد کو نقصان پہنچ چکا تھا اور مسجد میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی ایک سو کے اوپر تھی تو ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو سیف اور عرفن والوں نے ہمارے ساتھ ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو مسجد بنا کر دیں گے الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ رمضان تک مکمل ہو جائے گا میں سیف اور عرفن والوں اور ان کے ساتھ جو معاونین ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مساجد بنانے میں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے علاقے میں مسجد تعمیر کروائی اپٹ آباد کے علاقے بلال کالونی کی یہ مسجد اپنی نفس تکمیل تک ہی پہنچی تھی کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس کی تعمیر رکھنی پڑی مگر اللہ جسے توفیق دے اور یہ سعادت لندن کی میسیس روزینہ ڈار کے حصے میں آئی جن کے تعاون سے ہمارے ٹیمز نے وہاں جا کر اس مسجد کا کام دوبارہ شروع کروایا انہوں نے اس مسجد کا برامڈا چھت بزوخانہ اور ایک چھوٹا حال بنوا کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو جاری رکھا پنجاب کے دور دراز علاقے رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کی اس مسجد کو جناب حسن علاوت صاحب نے مسکت امان سے سپانسر کیا ہے اور اس کی تعمیر کا کام بھی زور و شور سے جاری ہے غرور کا سوڑا سر بے سود و زیان لا جاہا ہماری ایک اور بہن میسیس سوریہ اختر نے سلاو لندن سے دو مساجد کو سپانسر کیا ہے ان میں سے ایک تعمیر ہو چکی ہے اور دوسری مسجد ابھی اپنی تکمیل کے نزدیک ہے اور یہ دونوں مساجد بھی خانپور میں واقع ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے اس کار خیر پر عجر عظیم عطا فرمائے انگلینڈ سے ہی شاہین مسعود رحیم یار خان کی اس مسجد کو تعمیر کروا کے اس عظیم صدق جاریہ کے حق دار بن گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ جس طرح ان مخیر حضرات نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا ہے اللہ ان کے لئے جنت میں عظیم و شان محل بنا دے اس صدق جاریہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان مساجد میں سینکڑوں بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں جس کی برکت سے نہ صرف مسجد بلکہ تمام پڑھی جانے والی نمازیں اور قرآن پاک کا صحب بھی مسجد بنانے والے کو پہنچتا رہتا ہے سیون اورفن کے بہت سے مخیر ڈونرز حضرات اپنے استطاعت کے مطابق مساجد کے لئے ائرگولر پنکے قرآن پاک اور کالین حدیہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رحمت کے سائے میں پرسکون رہتے ہیں اس کار خیر میں فرق دلی کا مظہرہ کیجئے اور دل کھول کر تاؤن کیجئے آپ بھی ایک مسئلہ 99 پاؤنڈ چھوٹی مسجد 3000 پاؤنڈ درمیانی مسجد 5000 پاؤنڈ اور جامعہ مسجد 12000 پاؤنڈ میں سپانسر کر سکتے ہیں اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے ہم سے رابطہ کریں 0208 472 0733 موسیقی 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 موسیقی